بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل سیکالوجس بیا پر خوش آمدید آج ہم اس ویڈیو میں جس بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ انزائیٹی منیجمنٹ کی ٹکنیک ہے جسے ہم فائیو سنس ٹکنیک کہتے ہیں جس میں ہم ویجن، ہیرنگ، سمیل، ٹیسٹ اور ٹچ انپان سنسز کو استعمال کرتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی انزائیٹی اور پینک کی فیلنگ محسوس کرتے ہیں چاہے ہمیں کبھی پبلک میں بولنا ہو یا کوئی نیو جوب کی رسپانسیبیلٹی سنبھال نہیں ہو ہم میں سے کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی نہ کوئی انزائیٹی اور سٹریس محسوس کرتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم اس انزائیٹی اور پینک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ایک ٹکنیک کے ذریعے مینج کرنے کی کوشش کریں گے یہ پانچ سٹیپس پر مشتمل ایک ٹکنیک ہے جو کہ بہت زیادہ ہیلپفل ہے انزائیٹی کو کنٹرول کرنے کیلئے گے آپ اس ایکسرسائز کو میرے ساتھ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں آپ سب سے پہلے کسی آرام دیں اور پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں اس ایکسرسائز کو کرنے سے پہلے اپنی سانسوں پر کچھ دیر توجہ دیں سٹیپ نمبر فائف اپنے ادگیت پانچ ایسی چیزوں کو تلاش کریں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ پھول پرندے درخت پتے وغیرہ سٹیپ نمبر فائف اپنے ادگیت چار ایسی چیزیں تلاش کریں جنہیں آپ چھو سکتے ہیں جیسے کہ ہاتھ ناک کان یا سر سٹیپ نمبر تری اپنے ادگیت تین ایسی آوازوں کو محسوس کریں جنہیں آپ سن سکتے ہیں جیسے کہ پرندوں کی آواز پتوں کی آواز بارش کے آواز یا ہوا اور آندھی کی آواز سٹیپ نمبر ٹو اپنے ادگیت ایسی دو چیزوں کو تلاش کریں جنہیں آپ سونک سکتے ہیں جیسے مٹی کی خوشبو یا بارش کی خوشبو سٹیپ نمبر ون کوئی ایک ٹیسٹ اپنے موں کے اندر فائن کریں یعنی آپ کے موں کے اندر کس قسم کا اس وقت ٹیسٹ آ رہا ہے یہ کافی کا ہے ببل گم کا ہے یا کسی اور چیز کا آپ اس مائنڈفولنس کے میتھڈ کو کبھی بھی اور کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ اسے رات کو سونے کے وقت استعمال کریں یا اس وقت بھی استعمال کریں جس وقت آپ بہت زیادہ انزائٹی محسوس کریں یہ ایکسرسائز ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائنہ مند ہے جو کسی ٹراؤما یا کسی وائلنس وغیرہ یا اگریشن وغیرہ کا شکار رہے ہوں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ